اسلام علیکم گوڈیوننگ ون اینڈال میں آپ کا بھائی ایڈوکیٹ صادق شیخ ایڈوکیٹ صادق شیخ یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا تہدیل سے استقبال ہے بڑے درد کے ساتھ بڑے تکلیف کے ساتھ آج جس مدیہ پہ میں میری بات کو رکھنا چاہتا ہوں وہ اپنے ہیدراباد شہر کے چبوترہ مشن سے تعلق رکھتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شوشل میڈیا مایکرو بلوگنگ ویب سائٹس وغیرہ پہ یوٹیوب پہ ہمارے نوجوانوں کو پولیس رات کے دو تین بجے دیر رات گئے بھگا بھگا کر پکڑ رہی ہے اور یہ مزاق سوج رہا ہے افسوس کہ یہ ہمارے نوجوانوں کے زندگیوں سے نوجوانوں کی تہذیب سے مذہب سے ماباب کی تربیت سے اور ان کے کردار سے ان کے زندگیوں سے مزاق ہے یہ بڑا افسوس کا مخام ہے ہمارے لئے اور خصوصا ہمارے ہدراباد کے جو پرانے شہر دیگر علاقوں میں یہ کیا جارہا سوچئے کہ کتنی بڑی افسوس ناک بات ہے ہمارے لئے تو پورے سبجک میں جانے سے پہلے میں آپ تمام سے پھر ایک مرتبہ گزارش اور اپیل کرتا ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل کو آپ تمام لائک شیئر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پرس کریں کہ آپ تمام کے پاس میرے خیمتی اپ ڈیٹس آتے رہے جو خوم جو نوجوان ایک مثال ہے دین محمد پہ چلنے والے جو نوجوان ایسی پیڑی جو اس سارے دنیا کو ایک مثال خائم کر کے بتانے والی اور حق کے راہ پہ چلانے والی اور ہدایت کرنے والی انسانیت کا سبق سکانے والی ایسی نوجوان پیڑی دیکھ رہے ہم کہ دیر راہ چبوتروں پہ بیٹھ کے غپے لگاتے ہوئے کچھ کوئی غلط غیر ضروری کام کرتے ہوئے اور کوئی ایسے گھروں کے سامنے چبوتروں پہ بیٹھ کر نیوسنس کرتے ہوئے پڑوسیوں کو ہم دیکھ رہے ہیں اور پولیس کو خدم لینا پڑ رہا کہ ان کو بھگا بھگا کر پکڑنا پڑ رہا اور پڑوسیوں کو کمپلینڈ کرنا پڑ رہا کتنی افسوس کی بات ہے آپ سوچئے ہم وہ دین اسلام میں پیدا ہوئے ہیں جو دین پڑوسی کے حقوق بتاتا ہے پڑوسیوں کا حق ادا کرنا بتاتا ہے خود پہ ظلم کرنا بھی حرام قرار دیتا ہے اور ہمارے طرف سے کسی اور کو تکلیف دینا بھی حرام قرار دیتا ہے تو ایسے اسلام میں ایسے دین محمد میں ہم پیدا ہو کر اور ایسے دین محمد کی راہ پہ سنتوں پہ ہدایت پہ چلنے والے ہم ہو کر سوچئے کہ کیسا مزاق ہم نے بنا لیا اور نیو سیٹی میں کبھی نہیں دیکھیں گے آپ چبوترہ مشن چبوترہ مشن دیکھ رہے ہیں تو آپ اولڈ سیٹی میں دیکھ رہے ہیں کیوں بھائی کیا ہوا ہمارے اولڈ سیٹی کے نوجوانوں کو ایسے ایسے نوجوان ہیں ماشاءاللہ ہمارے حیدربات کے اولڈ سیٹی میں کئی انجنئر سے کئی ڈاکٹر سے کئی لائر سے کئی ایسے دیندار طبقہ ہے کہ ماشاءاللہ مسلمان قوم کے لیے اور سارے عالم کے لیے فخر کی بات ہے کہ ایسے نوجوان ہمارے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے نوجوان جو دیر راج چبوتروں پر بیٹ رہے ہیں ان چند نوجوانوں کے وجہ سے ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کا نام خراب ہو رہا اسلام خراب ہو رہا اور جو بھی ہے جو غلط میسیج سماج میں جا رہا اسلام خراب ہو رہا کیوں میرے بھائی تو یہ اسلام کو اور خرآن کو اور دین محمد کو جاننے والے ہیں اور آپ کو مجھ کو دیکھ کے بولیں گے کہ یہ اسلام کے چلنے والے ہیں اسلام کے ماننے والے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم ہمارے جو صحابہ ہے جو نبی ہے جو طبع تابعین ہے جو تابعین ہے جو اللہ والے ہیں ان کے زندگیاں ہم بتائیں گے دکھائیں گے سنائیں گے تو کافی نہیں ہے اس پر چلنا ضروری ہے تو ہم نے ایک بڑا واقعہ بھی کچھ کہاوت بھی سنی تھی کہ کوئی غیر کے پاس گئے بولے خرآن دیکھے یہ بڑی اچھی کتاب ہے پڑھو آپ عمل کرو بہت اچھا ہوگا تو بیچارے وہ غیر مسلم لے گئے کتاب پڑھے کرے سب اس کے بعد میں پھر لاکے دیے انہاں اللہ والے سے بولے کہ آپ کتاب دیئے اچھی ہے ماشاءاللہ یہ کتاب تو بہت اچھی ہے خرآن لیکن آپ مجھے وہ کتاب بتائیے جو کتاب پہ آج کا مسلمان جو چل رہا آج کا مسلمان نوجوان جو چل رہا کتنی افسوس کی بات ہے تو اب رہی بات یہ دیر رات شبوت رہا مشنوں کا ہونا آپ بولیے میں کیا پولیس کو مبارک بات دوں یا ہمارے نوجوانوں کو میں تنخید کروں تاقید کروں ہدایت کروں کیا کریں دیکھیں بھئی ایک نوجوان جو ہے صرف چبوتروں پہ بیٹھ کے جو غپے لگاتے ہیں جو کھی کھا تھاٹا کرتے ہیں اور روڑوں پہ بیٹھ کے کوئی پان وغیرہ چبا کے سگرٹ پھوک کے ایسے کرتے ہیں یہ ایک طبخہ الگ ہے اور ایک طبخہ یہ ہے جو نشے کی چیزیں وغیرہ کرتا ہے اور انٹی سوشل الیمنٹ بنا بیٹھا ہے وہ ایک طبخہ الگ ہے پھر اور ایک طبخہ ایسا نوجوان ہے جو ڈسکو اپ اپ وغیرہ اور یہ تمام ایاشیوں میں ملاوث ہے یہ ہائی کلاس کے لوگ ہیں بیچارے جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں جو رات رات جو ایسے چبوتروں پہ بتا کر اپنی زندگیوں کا مزاق بنا لے رہے ہیں سہت خراب کر لے رہے ہیں دین سے دور ہو جا رہے ہیں نمازوں سے دور ہو جا رہے ہیں اور یہ راتوں کا جگنا میرے بھائی آپ یقین مانئے کہ دیر رات جو انسان بڑی مجبوری میں کام کرتا ہے نائٹ ڈیوٹیز وہ ایسا انسان ہی اس کی طبیعت اتنی خراب ہو جاتی ہے پوچھے مت تو ایسے حالت میں گھر پالنے کے لیے گھر چلانے کے لیے جو نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے اس کی حالت ہی بیچارے کی خراب ہو جاتی ہے تو یہ ان نوجوانوں کا کیا جو دیر رات بیکار شبوتروں پر بڑھ کے کہہ کے لگاتے ہوئے مزاق کرتے ہوئے پھوکتے ہوئے تھوکتے ہوئے گزار لیتے ہیں ان کی صحتوں پر اصل اثر سوچی آپ اصل ایسے کام کرنے والوں کی زندگیاں کیسی ہو سکتی ہے جو رات پوری جگہ اور دن پورا سوئے ایسی زندگی کا مثال بھی نہیں دے سکتا ہم ایسے الفاظ کا استعمال بھی کروں گا تو شاید ہی کچھ نوجوانوں کو تکلیف ہوگا اب یوٹیوب پہ آ کر میری ان تمام باتوں کو شیئر کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کچھ نوجوان آ جاتے ہیں یوٹیوب پر بھی چلیے کوئی نہ کوئی سن لیا اللہ کے واسطے میرے کو کتنے لائکس آئیں گے ویوز آئیں گے شیئر آئیں گے اللہ بہتر جانے اگر لائک ویوز شیئر کا کانٹنٹ مجھے بنانا ہے ایسا چینل مجھے بنانا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے کچھ نوجوان پیڑی کا ہمارے بھائیوں کا ایسا بھلا ہو کہ کچھ سننے والا عمل پہ آ گئے تو یہ میرے لئے بھی اس کے لئے بھی نجات کے لئے کافی ہے تو ایسی دین کی چیزیں سمجھ کی چیزیں صلاحیت کی انسانیت کی خدمت کی چیزیں میں بولنا چاہتا ہوں آپ بتائیے کہ ایسا اسلام ایسا ہمارے صحابہ کے دور میں ہم نے دیکھا کہ رات و رات جا کے غریبوں کی غربوں کی مدد کرنا چھپ کے جوہے سو صدقے کرنا خیرات کرنا اور خیال کرنا جب حکومت کر رہے ہیں تو خیال کرنا کہ کیا چل رہا اپنی بستیوں میں کیسے پریشان ہیں لوگ وہ دیکھا کرتے تھے ایک ہم ہے جو آج چھبوتروں پہ بیٹھ کے دن رات پوری کاٹ لے رہے ہیں دن پورا بستر پہ گزار لے رہے ہیں اب نمازوں کا تو پوچھئے مت تو اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں ہمزور بنا دیتا ہے جسمانی اعتبار سے ذہنی اعتبار سے سماجی اعتبار سے جب انسان پوری راج جک کر جو کرنا ہے وہ نہیں کرے ایسا غلط کاموں میں جب ملویس ہو جاتا ہے تو وہ دن تمام سونے میں پڑا ہوا رہتا ہے بستر پہ رہتا ہے اس سے آگے دنیا نکل جاتی ہے اس کا دن 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 تو خراب ہوئی جاتا ہے لیکن جو گھر کا خیال جو کام جو بچوں کو سمالنا یہ تمام چیزیں سوچی آپ کہ اس کے لیے جو تہذیب جو ہماری بنی ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں کا راتوں کا جگنا ہاں میرے بھائی ہم بھی تو وہی نوجوان ہیں پائنٹیس ٹیس ٹالیس کی پیڑی کے نوجوان ہیں تو ہم بھی یہی بتا رہے نا کہ چلو بھائی ہمارے کچھ دوستوں کے ساتھ وقت بتانا چاہ رہے ہیں اچھا رہے بیٹنا چاہ رہے ہیں تو دیکھئے آپ نیٹ آؤٹ کرتے ہیں آپ فام آوزز بغیرہ ہیں تو کچھ بات چیت کر لینے کے لیے بیٹھے اچھے سے گزار لیے ہفتے میں ایک دن دو دن کافی ہے لیکن یہ ہر وقت ہی ہے جو پولیس چبوترا مشن کر کے راتوں میں پکڑ کے آپ کو لے جا کر پولیس چیشنوں میں آہد دلا کر خوران پکڑا کر خسم کھلا کر کیا ہو رہا آپ سوچئے اپنی زندگیوں کا تو اللہ کے واسے ان نوجوانوں کو میں بلکل اپیل کرنا چاہتا ہوں جو بچارے میڈل کلاس فیملی سے آکے چبوتروں پہ بیٹھ کے خود زندگی تباہ کر رہے ہیں اور پڑوشیوں کو ستا رہے ہیں اور کتنے کیسز آپ حیدر آباد میں دیکھ رہے ہیں آئے دن کے راتوں کے کرائم کی وجہ سے ہو رہے ہیں پڑوشیوں کے پریشانیاں پارکنگوں کے پریشانیاں گھر کے سامنے بیٹھ کے عورت بچیوں کو چھیڑ چھاڑ یہاں سے کتنے چیز ہو رہے ہیں تو پولیس جب یہ بورل پولیسنگ جو شوشل پولیسنگ کر رہی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ صرف مسلمان کے اولٹ شٹی میں ہونا نہیں چاہیے لیکن کر رہے ہیں بھی کچھ ہمارے نوجوان ہے اسی کہ دیر دیر رات آپ جگ رہے ہیں جگنے کی وجہ سے آپ کے پریشانی گھردار کو پریشانی مالے کو پریشانی پڑوشیوں کی پریشانی میں آ جائیں گے یہ بات تو میری نیت تو نہیں ہے نیت تو ہے کہ میرا ویڈیو زیادہ سے زیادہ وائرل ہو اور ہمارے نوجوان جو سمجھے کہ ایسا دیر راتوں میں جگنے سے سہد پہ کیا اثر پڑ رہا زندگی میں کیا اثر پڑ رہا سماج میں کیا اثر پڑ رہا ایسے پولیس ہم کو آکے چن چن کے پکڑ کے لے جاری تو کیا ہمیں ضروری ہے کہ ہماری ماباب کی تربیت ہمارے بڑوں کے اسلام کا دین کا سکھانا کیا یہ ہم کو نہیں بتاتا کہ آپ عشاء سے فارغ ہو جائیے آپ کام دفتر سے فارغ ہو گئے تو جائیے آپ لیڑ جائیے صبح زلدی اٹھئے تحجد پڑیے آپ فضر پڑیے کیا یہ ہماری تعلیمات نہیں کیا پولیس کے ڈنڈے ہم کو چاہیے کیا پولیس کی لاتھیا ہم کو چاہیے کیا چبوترہ مشن جیسے مشن سے پولیس ہمیں پکڑے یہ ہمارا ہسی مزاق ہو شوشل میڈیا یوٹیوب بغیرہ بھائی اللہ کے واسطے جو یوٹیوب پیجز اور لوکل چینلز جو دال رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے نوجوانوں کو پکڑ رہے ہیں پولیس لے آگے جیپوں میں دار رہے ہیں راتوں میں بٹھا رہے ہیں اللہ کے واسطے یہ زیادہ بتائیے مت تربیت کے لیے کوئی علماء کو لائیے تربیت کے لیے کوئی انٹیلیکچلز کو لائیے بتائیے زہد پہ کیا برا اثر ہے بتائیے ان کو سمجھائیے ان کو تاقید کریے لیکن اللہ کے واسطے ان ویڈیووں کو وائرل مت کیجئے ہسی ہسی مزاق ہو گیا ماشاءاللہ پولیس کر رہی ہے اپنا کام یہ پولیس کرنا نہیں کرنا صحیح ہے یہ اللہ جانے لیکن نہیں کرنا ہمارے نوجوان بھی ایسا آپ کر رہے ہیں تو جس کے وجہ سے کیسا اثر کس پہ نقصان ہو رہا تو اللہ کے واسطے میرے بھائی یہ جو چھبترا مشن ہے میں سوچتا ہوں کہ پولیس جو کر رہی ایک نیت سے تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ پورے لوگ یہ چھبتروں پر بیٹنا یہ پڑوسیوں کا ستانا یہ زندگیوں کا تباہ کرنا صحت کو خراب کر لینا ان تمام چیزوں سے ہٹتے ہوئے ایک زندگی کا صحیح راہ اختیار کرے اپنے مزیدوں کا آباد کرے اپنے زندگیوں میں ایک انسانیت کی خدمت پیدا کرے سنت نبی کو لائے انشاءاللہ تو آگے چل کے جو سماج میں مرڈرز ہو رہے ہیں جو گنجائی نشاہ بڑھ رہا جو ویٹنر کا نشاہ بڑھ رہا ہیدراباد میں ان تمام چیزوں کا یہ راتوں کا جگنا یہ راتوں کا یاشی یہ تمام چیزوں کا کئی نہ کئی اس سے تعلق ہے بھائی دیکھ رہا ہوں اچھے اچھے داڑیاں رکھنے والے چہرے پہ راتوں پہ ایسا پھر رہے ہیں بچارے پوچھے ہیں بڑے بھائی میرے پھر کے کیا ملیں گا بلکل آپ کے دوست ہے وقت بتانا چاہ رہے گزارنا چاہ رہے کوئی دوست کے گھر پہ کوئی فارم ہاؤس پہ آپ بات کر لیجئے کچھ وقت بتا لیجئے ہفتے میں ایک کا دن ایسا لیکن راتوں میں پھر پھر کے ایسا کیا ملیں گا کیا کریں گا آپ سوچئے ایک بار کیا ہو جا رہا ہمارے حدراباد کی تہذیب کو ارے وہ نوابوں کو جو مزاق بھی بنا رہے وہ نواب تو ایسے ایسے چیزیں دیکھے گئے حدراباد میں ایڈمنسٹریشن کے اب پوچھئے مت ارے ایسے نوابوں کبھی مزاق کے ہم جو ہے سو آئیدی کنٹے ہیں یا پھر ہم جو ہے سو آل سی ہے یا جو ہم جو ہے سو آپ نے نواب ہے ارے نواب کس چیز کے بھائی کس چیز کے جو ایڈمنسٹریشن دیکھے گئے جو کس طرح سے رول کرنا بتا کے گئے جو آرکیٹیکچرز بڑھ رہا ہے جو ریفورمیشنز لائے جو ایڈکیشن میں جو ہیلتھ میں ارے حدراباد کی مثال ہے تو ما شاء اللہ حدراباد میں ایسا کافی ساری نوجوان پی ڈی بھی ہے جو ما شاء اللہ ڈاکٹر سے لایر سے انجینئر سے ہر کوئی ہے لیکن اب جو طبخہ کچھ سے جو غلط رہا اختیار کر لے رہا جو چبت رہا مشن وغیرہ سے دیر راتوں میں پکڑ رہے ہیں یہ چیزوں کا بھی صحیح کرنا بہت ضروری ہے انشاءاللہ میں میرے وائس کلپ سے آپ تمام کے سامنے آتا رہوں گا تو کامنٹ سیکشن تو بالکل کھلا ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو دیر راتوں کا جنگہ ہے جو ایاسی ہے یا جو لایانی ہے جو چغلی غیبتوں سے ہم ہمارا وقت گزار دے رہے ہیں اس کو صحیح کر لینا ہے ایک پروڈیکٹیو انداز میں ایک ہم جو دوستوں سے اپنوں سے جسٹداروں سے بھائیوں سے بتانا چاہ رہے کوالیٹی ٹائم اس کے لیے فارم ہاؤزز ہے اپنے گھر کے ماحول ہے ایک انوائرمنٹ اچھا ہے تو بتا سکتے ہیں لیکن وہی ہفتے میں ایک دو دن لیکن ایسا دیر رات گیا یہ ایشیاں کرنا کھانا یہ تمام چیزیں صحت کو تباہ کرنے علی ہے امید کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو مجھ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ سوچئے غیروں میں کتنا غلط میسج جا رہا ہوں گا کتنا برا میسج جا رہا ہوں گا کہ صرف اولڈ سٹی میں ہوتا آپ کو نیو سٹی میں نہیں ہوتا کہیں اور جگہ نہیں ہوتا حالانکہ ہی ٹیک سٹی وغیرہ ہم ابھی دیر رات جھگ رہے ہیں چلو ہوئے روزگار بول رہے ہیں ان کو اور ہم کو کیا بول رہے ہیں دیر رات چبوترو پہ بٹھ کے اپنی زندگی کو تباہ کرنے علی بول رہے ہیں اب ایسے سوچئے اب زندگی کا بھی ہوں گا کیا ایسا دیر رات چبوترو میں بتا کے رات پوری جک کے دن میں سونے والے ہوں گا کیا زندگی میں اپنی زندگی کو جو مال و دولت ہے ان کو بھی تو غلط رہا ہے جو کما نہیں سکے جو بیکار کے وقت بتا کے زندگی کو تباہ کر رہے ہیں ان کو بھی تو بیکاری ہے تو اللہ کے واسطے یہ چبوترا مشن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ہمارے اندر چینج لائے گا اچھا ہے لیکن ہمارے زندگیوں کا مزاق ہوگا دین کا مزاق ہوگا ہمارے مابب کی تربیت کا مزاق ہوگا کہ پولیس پکڑ کے لے جاری جیپوں میں دار رہی چیسنوں میں ٹھہرا کے خسمہ کھلا کے ہمارے کو جو ہنسو نئی پھڑتے نئی گھر میں رہتے ہیں ہم بول کے بولنے کر آرہی تو یہ بالکل غلط ہے تو ایسے ماحول سے ایسے چیزوں سے یہ بڑے یہ جو غلط معاشرہ بڑا پھیل رہا اس سے بچنا کافی ضروری ہے